26 جنوری 1992 بھارت کے اتحاس کا وہ اتحاسک دن جب زمو کشمیر میں آتنکواد اپنے گھٹنوں پر آ گیا تھا جب آتنکوادیوں سے جان کی دھمکی ملنے کے باوجود آج کے پی ایم موڈی نے شری نگر کے لال چوک میں ترنگا پہر آیا تھا اور جب پاکستان کو بھارت نے اپنی طاقت کی جھلک دکھائی تھی اس وقت نریندر موڈی نے اپنے بھاشن میں یہ کہا تھا 26 جنوری کو پرسوں اب چند گھٹے باقی ہیں لال چوک میں فیصلہ ہو جائے گا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا تو آخر کیسے اپوزیشن پارٹی کے عام کاریا کرتا ہونے کے باوجود اس وقت نریندر موڈی نے زمو کشمیر میں آتنکواد کو مہتوڑ جواب دیا تھا اسی سال ٹینٹ میں وراجت رام للہ کے سامنے انہوں نے کون سی پرتیگیا لی تھی اور جب وہ آدھیاتم کی تلاش میں ہمالے گئے تھے تب ان کے گروہ جی نے انہیں کون سا منطر دیا تھا جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے نئے درشک جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دراصل سال 1992 میں زمو کشمیر میں آتنکواد اپنے چرم پر تھا تب ہی بی جے پی کے ورشت نیتا مرلی منوہر جوشی نے اعلان کیا کہ وہ شرینگر کے لال چوک پر بھارت کا ترنگا پھیرائیں گے جس کے لیے کنیا کماری سے کشمیر تک ایک تا یاترہ نکالی گئی تھی لیکن ساتھیوں آتنکوادیوں نے اس ریلی میں شامل ہونے والے نیتاؤں کو جان کی دھمکی دی تھی تب ہی نریندر مودی نے کشمیر پہنچنے کے ٹھیک دو دن پہلے چوبیس جنوری کے دن ایسا بھاشن دیا تھا جو سن کر آتنکوادیوں کے پسینے چھوٹ گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یاترہ نے آتنکوادیوں کو پریشان کر رکھا ہے لال چوک میں پوسٹرز لگائیں ہیں دیواروں پر لکھا ہے جنہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ شرینگر کے لال چوک آئیں آ کر بھارت کا ترنگا جھنڈا پھیرائیں اگر وہ زندہ واپس جائے گا تو آتنکوادیوں سے انام دیں گے تو آتنکوادیوں کان کھول کر سن لو چھبیس جنوری یعنی پرسوں میں ابھی چند گھنٹے باقی ہے اب لال چوک میں ہی فیصلہ ہوگا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور کس نے نہیں چھبیس جنوری کے دن نریندر موڈی مرلی منوہر جوشی کے ساتھ لال چوک پر پہنچے اور ترنگے کو پوری شان سے پھیرائیا سترہ منر تک چلے اس پروگرام میں کاریا کرتاؤں کو سینہ تانے کھڑا دیکھ آتنکوادیوں میں دہشت پھیل گئی تھی اور انہوں نے ایک راکٹ بھی داگا تھا جو لال چوک سے تھوڑی دوری پر جا کر گرا تھا پانچ سے دس فیٹ کی دوری پر گولیاں بھی چلائی گئی لیکن دیش بھکتوں کے حسلے کی آگے سب کچھ فیل ہو گیا ایسے ہی اور کئی قصے بھی ہیں جس میں پی اے موڈی نے دیش کے دشمنوں کو خلیام چنوٹی دے ڈالی تھی لیکن ساتھیوں کوئیسٹن یہ ہے کہ نریندر موڈی کے دل میں دیش کے لیے اتنا پیار اور سممان جاگا کیسے کیوں وہ دیش کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے آئیے جانتے ہیں پی اے موڈی کے جیون سے جڑی کچھ انسنی کہانیوں کے ذریعے نریندر موڈی آزاد بھارت میں جنم دیش کے پہلے پردھان منتری ہے ان کا جنم سترہ ستمبر انیس سو پچاس کے دن گجرات کے محسانہ زلے کے ورنگر گاو میں ایک گریب پریوار میں ہوا ان کی ماں کا نام تھا ہیرہ بن موڈی اور پتا کا نام دامودر داسمول چند موڈی نریندر موڈی اپنے چھے بھائی بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھے وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ان کے پتا جی ورنگر ریلوے سٹیشن پر چائے کا ایک چھوٹا سا سٹال لگایا کرتے تھے اور نریندر سٹال پر اپنے پتا جی کی مدد کیا کرتے تھے جہاں وہ ٹرین کے ڈببوں میں جا کر چائے بیچا کرتے تھے ان کے بارے میں لکھنے والے بتاتے ہیں کہ موڈی جی بچپن سے ہی پڑھائی میں ایوریج سٹوڈنٹ تھے لیکن انہیں سکول کے ناٹکوں میں حصہ لینا کافی پسند تھا بھلے ہی ان کی جیب خالی ہو لیکن ان کا دل اور دماغ ہمت اور ساحس سے بھرپور رہتا تھا موڈی جی بتاتے ہیں کہ ان کی سکول کے پاس ایک جھیل ہوا کرتی تھی جس میں وہاں اکثر کھیلنے جایا کرتے تھے ایک بار انہیں وہاں مگرمچ کا بچہ ملا جس کو بہت بہادری سے اٹھا کر وہاں گھر لے آئے لیکن ماں ہیرہ بین کے سمجھانے پر انہوں نے اس کو واپس جھیل میں چھوڑ دیا کھیل کود کے علاوہ وہ اتحاس پڑھنے کا بہت شوق رکھتے تھے اس لیے وہ لائبریری جا کر کئی سال پرانے اخبار اور دیش کے اتحاس سے جڑی کتابیں پڑھتے تھے اس کے علاوہ وہ سوامی ویویکا ننجی سے کافی پریرت تھے اس لیے وہاں ان کی سبھی کتابیں پڑھا کرتے تھے مہز آٹھ سال کی عمر میں اپنے ہندی ٹیچر چندرکانت دوے سے پرہاویت ہو کر موڈی آرے سیس میں جانے لگے وہاں ان کی ملاقات ایک ایسے ویقتی سے ہوئی جس کے لیے وہ جھاڑو لگانے سے لے کر کپڑے دھونے تک کا کام کرنے لگے اس ویقتی کا نام تھا لکشمن راو ایماندار جنہیں سبھی وکیل صاحب کہہ کر بلاتے تھے ان کی موڈی جی پر سب سے ادھک شاپ تھی نریندر موڈی کو بچپن سے ہی اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا حالانکہ وہ کبھی مہنگے کپڑے نہیں خریدتے لیکن صاف سترا رہنا ان کی خوبی تھی ان کا سٹائل بچپن سے ہی کافی الگ رہا وہ کبھی بال بڑھاتے تھے تو کبھی بڑی موچ رکھتے تھے کبھی سردار کے گیٹ اپ میں آ جاتے تھے کوئی بھی چیز آپ کو ایسے نظر نہیں آئے جس میں سادگی نہ ہو اچھے طریقے سے رہنا گندے رہنا جوتوں کا پالس نہیں کیا ہے کرتہ ایسا ہے اس کا میرے عادت نہیں بچپن سے عادت نہیں ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی مہنگی چیز پرسیز کی ہے کبھی نہیں میرے سریع پر کوئی مہنگی چیز نہیں کی ہے لیکن میں صاف سترا دھویا ہوا پریس کیا ہوا پہننا بارہ ورشی نریندر موڈی کے دل میں دیش بھکتی تب جاگ اٹھی جب انیس سو باسٹ میں بھارت اور چین کے بیچ بھینگ کر یدھ چھوڑ گیا تھا جس میں بھارت کی ہار نے بارہ سال کے نریندر موڈی کو جھک جھوڑ کر رکھ دیا اور انہوں نے دیش کی سیوہ کرنے کے لیے سینہ میں بھرتی ہونے کی ٹھان لی مگر پیسوں کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ آرمی سکول تو نہیں جا پائے لیکن انہوں نے ان سی سی جوائن کر لی پھر انیس سو پینسٹ میں ہوئی انڈو پاک جنگ کے دوران انہوں نے بھارتیہ سینکوں کی کافی سیوہ کی تھی دراصل جب بھی ورڈ نگر سٹیشن پر سینکوں سے بھری ٹرین آتی تھی تو موڈی جی انہیں چائے اور کھانا پہنچایا کرتے تھے بچپن سے ہی سوامی ویویکانند کو اپنی پریرک ماننے والے نریندر موڈی انیس سو سڑھ سٹھ میں اپنا پاریوارک جیوان تیاغ کر سوامی ویویکانند کی دیکشہ لینے دیکشہ مٹ جا پہنچے لیکن انہیں وہاں دیکشہ نہیں دی گئی کیونکہ رام کرشن مشن کا سنیاسی بننے کے لیے ان کا گریجویٹ ہونا ضروری تھا وہ نہیں تھے مگر دکھی ہونے کے بجائے وہ آدھیاتم کی تلاش میں ہمالے جا پہنچے جہاں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کی بدولت ہی آج موڈی پردھان منتری ہے کہا جاتا ہے کہ ہمالے کی گھاٹیوں میں نریندر موڈی کو ایک سادھو ملے تھے جن کے شش بن کر انہوں نے تپسیا کرنا شروع کیا اس کے ساتھ بھگوہ وستر اور کمنڈل لے کر انہوں نے کئی راجیوں میں یاترہ کرنا شروع کیا اسی بیچ ایک دن ان کے گرودیو نے انہیں بلائیا اور کہا کہ بالک نریندر تم کر کیا رہے ہو نریندر کچھ سمجھ نہیں پائے تب ہی گرودی بولے تمہارے پاس دو راستے ہیں اگر تم تپسیا کرو اور تپسوی جیون جیو تو تم رشی بن جاؤگے لیکن نیتی نے تمہیں دوسری چیز کے لیے چنا ہے جس کے لیے تم اس دنیا کو تیاغ کر پھر سنسار جیون میں آ جاؤ جہاں تم راج رشی کہلاؤگے اس لیے وہ پہلے کے دارنات پھر سے دلی راجستان اور راجکوٹ سے ہوتے ہوئے وڑنگر میں واپس آئے اور کچھ دن پریوار کے ساتھ رہ کر پھر احمد آباد آگئے گھر چھوڑنے کو لے کر انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا جہاں انہوں نے چائے کے کٹین میں کام کرنے کے ساتھ ریس ایس جبائن کر لیا اور ایک پرچارک کے روپ میں کام کرنا شروع کیا پھر انیس سو پچھاہتر میں جب اندیرہ گاندھی نے کئی راجنیتک کارنوں کی وجہ سے راجے میں آپاتکال لگا لیا تھا اس وقت بھی موڈی جی سردار کے روپ میں پولیس سے چھپ کر سرکار کی نیتیوں کا ویرود کرتے رہے سال انیس سو پچاسی میں نریندر موڈی نے بی جے پی میں آدھکارک انٹری لی اور پارٹی کے پرچار پرسار میں جڑ گئے لال کرشنا آڑوانی کو موڈی جی کا راجنیتک گرو مانا جاتا ہے نبے کے دشک میں جب موڈی جی نے اڑوانی کی سومنات سے ایوڈھیا یاترہ میں بڑی بھومی کا نبھائی اس وقت ایوڈھیا میں ایک گھٹنا ہوئی جس کے بارے میں کافی کم لوگ جانتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ انیس سو بانبے میں نریندر موڈی اپنے دو چار ساتھیوں کے ساتھ ننگے پاو ایوڈھیا میں رام لاللہ کے ٹینٹ میں پہنچے جہاں پربہو شری رام کو کڑی تپسیا کرتے ہوئے دیکھ وہ کافی بھاوک ہو گئے اس وقت انہوں نے بھگوان رام کی سوگند کھاتے ہوئے پرتیگیا لی تھی کہ میں دوبارہ آپ کے درشن کرنے تب ہی آؤں گا جب آپ بھوی مندر میں ویراجمان ہو جائیں گے اس بات کو بتیس سال ہو گئے لوگ بھول گئے لیکن نریندر موڈی نہیں ان کے نیترتو میں رام لاللہ کو نیائے ملا اور 22 جنوری دو ہزار چوبیس کے اعتحاسک دن پر انہوں نے ہی نو نرمت رام جنم بھومی مندر کا ادھگھاٹن کیا اور ان کی پرتیگیا پوری ہوئی اس کے بعد انہوں نے اپنے بھاشن میں رام لاللہ کے لیے کچھ ایسے بول بولے جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے رام بھارت کی آستہ ہے رام بھارت کا آدھار ہے رام بھارت کا بیچار ہے رام بھارت کا بیدھان ہے رام بھارت کی چیتنا ہے رام بھارت کا چنتن ہے رام بھارت کی پرتشتہ ہے رام بھارت کا پتاب ہے رام پربا ہے رام پرباو ہے رام نیتی بھی ہے رام نیتی بھی ہے پی اے موڈی گزراتی میں کویتہ لکھتے ہیں انہیں فوٹوگرافی کا بھی کافی شوق ہے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پی اے موڈی امریکہ سے پبلک ریلیشن اور ایمیج مینجمنٹ کا تین مہینے کا کورس کر چکے ہیں ان کے پانچ بھائی ہیں اور ایک بہن ہے نریندر موڈی کی پتنی کا نام جشودہ بین موڈی ہے پریوار کے کہنے پر انہوں نے صرف سترہ سال کی عمر میں جشودہ بین سے شادی شادی کی تھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی ہونے کے تین سال بعد تک موڈی جی اپنی پتنی کے ساتھ رہے لیکن موڈی جی کے بارے میں لکھنے والے اس بات سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دونوں کبھی ساتھ رہے ہی نہیں موڈی جی کا ماننا ہے کہ ایک شادی شدہ کے مقابلے اویواہت ویکتی بھرشتہ چار کے خلاف زیادہ زوردار طریقے سے لڑ سکتا ہے کیونکہ اسے اپنی پتنی پریوار اور بال بچے کی کوئی چنتہ نہیں رہتی خیر 1992 میں ایک تا یاترہ کرنے کے بعد پی اے موڈی گزرات آ گئے جہاں 1995 میں بی بی جی پی نے پورن بہومت کی سرکار بنائی کیشو بھائی پٹیل کو مکھے منتری بنایا گیا اور نریندر موڈی کو پارٹی کا کام کاج دیکھنے کے لیے ممبئی بولا لیا گیا 1998 میں گزرات میں پھر چناؤ ہوئے اور بی جی پی کی ستہ میں واپسی ہوئی لیکن کیشو بھائی اب کافی بیمار رہنے لگے تھے اس بیچ 26 جنوری 2001 کو آئے بھوکمپ نے گزرات کو ہلا کر رکھ دیا تھا لوگ سرکار سے نراش ہو چکے تھے تب ہی کیندر میں NDA کی سرکار تھی اور پردھان منتری تھے اٹل بیہاری واجبئی جنہوں نے موڈی جی سے کہا تمہیں دلی چھوڑ کر گزرات جانا چاہیے پہلے تو موڈی جی اے بات سمجھ نہیں پائے لیکن پھر انہیں پتا چلا کہ واجبئی انہیں گزرات کا مکھ منتری بنانا چاہتے ہیں اور گزرات آنے کے بعد 7 اکٹوبر 2001 کے دن نریندر موڈی کو گزرات کے مکھ منتری کے روپ میں نیوکت کر لیا گیا جہاں انہوں نے چار بار لگاتار جیت حاصل کر کے اور پھر سال 2014 میں بی جے پینے کیندر میں بھاری بہومت کے ساتھ جیت حاصل کی اور 26 مئی 2014 کے دن نریندر موڈی بنے بھارت کے پردھان منتری تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہم پردھان منتری بننے کے بعد موڈی جی کے جیون کے رومانچک سفر کی بات کریں گے تو کمنٹ باکس میں پارٹ 2 ضرور لکھیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے ایسی ہی رومانچک ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گھنٹی ضرور بجا دیجئے دھنیواد